فلیح نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑھا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے یحیٰ بن سوہلے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پر وردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں محمد بن فلیح نے اپنے والد سے وفوقہو عرش الرحمن ہی کی روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے کہا ہم سے ابو رجانے ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2791